ویلکم بیک ٹو می چینل فیشن ٹیپس ویوورز فیشن ٹیپس میں میں آج آپ کے لیے چاول دودھ اور شہد کی بہت زبردست کریم بنانے جا رہی ہوں جو کہ بہت زبردست اور بہت زیادہ افیکٹیو ہے یہ کریم نہ صرف آپ کے کلر کو فیر کرے گی بلکہ آپ کی سکن کو ٹائٹ بھی کرے گی اس کریم کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے چاول اور دودھ کی جیل کو کس طریقے سے بنانا ہے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گی چاول اور دودھ کا کلینجر بھی کس طریقے سے تیار کرنا ہے رائیس آپ کے فیش کو پر بڑا ہی حبصور گروہ دیں گے آپ کے جو سکن ہے اس کو ٹائٹ کریں گے ینگر لک دیں گے اور جو دودھ ہے سکن کو وائٹ کریں گے اور سکن کے اوپر اگر بلیک سپارڈ ہے ان کا حاتمہ کرے گا اور اس کے علاوہ آپ کے سکن کے اوپر اگر جھائیاں ہیں تو ان کا بھی حاتمہ کرے گا وقت سے پہلے آنے والی جھریوں کو روک کر آپ کی سکن کو ینگر لک دے گا آپ نے ہاف کپ دودھ لی لینا ہے اور کچھ چاول لی لینا ہے ادھر میں فور ٹیبل سپون چاول جو ہیں ان کو میں نے صاف کر لیا ہے اچھے طریقے سے فور ٹیبل سپون چاول میں نے ایک بھول میں ڈالنی ہے اب میں نے ان کو اچھے طریقے سے تین سے چار پانی دھونا ہے ان چاولوں کو میں نے تین سے چار پانی دھو لیا ہے اور اس کے بیچ میں میں نے ہاف کپ جو دودھ ہے وہ ڈال لینا ہے ڈالنے کے بعد میں نے اس کو چار سے پانچ گھنٹے تک بھگو کے رکھنا ہے اچھے طریقے سے ہم نے اس کے چاولوں کو اس کے بیچ میں مکس کا لینا ہے اور ان کو چار سے پانچ گھنٹے تک بھگو کے رکھنا ہے یہ میں نے ادھر چاولوں کو بھگو کے رکھا ہے اور یہ تقریباً میں نے اوورنائٹ کے لیے اس کو بھگو کے رکھا تھا آپ اس سے پانچ چھ گھنٹے یا پھر اس سے زیادہ جتنا بھی زیادہ آپ اس کو ٹائم دیں گے اتنے ہی یہ زیادہ اچھے جو ہے چاول اس کے بیچ میں ساپٹ ہو جائیں گے ایک بلینڈر لینا ہے اس کو اچھے طریقے سے میں بلینڈ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہم نے نیکس میں کیا کرنا ہے بہت ہی باریکٹ بٹے کے ساتھ آپ نے اس سارے مٹریل کو سٹرینڈ کر لینا ہے دودھ اور چاول کو یہ آپ کی سکن کو ٹائٹ بھی کرے گا اور وائٹ بھی کرے گا اس میں سے تھوڑا سا جو مٹریل ہے وہ میں نکال لوں گے اور آپ کو بعد میں بتاؤں گی کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے اس کو میں بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اس کا کیا بنانا ہے ہلکا سا میں اس کو وائل دوں گی تاکہ یہ جو مٹریل ہے ٹھیک ہو جائے اولیو آئل کو ڈالنا ہے ون ٹیبل سپورڈ بہت ہی آپ نے ہلکی آنچ میں اس کو وائل دینا ہے زیادہ تیز آنچ آپ نے نہیں رکھنی آپ نے اس مٹریل کو ٹھیک کر لینا ہے فلیم کو میں نے آپ کر کے اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے اس کو میں نے کمپلیٹلی ٹھنڈا کر لینا ہے ہمارا یہ مٹریل تیار ہو چکا ہے اب ہم نے اس کریم کو بنانے کے لیے مجھے چاہیے ہنی یعنی شہد ایلویرہ جیل میں نے دودھ اور چاول کا مٹریل ایک بول میں ڈالنا ہے ون ٹیبل سپورڈ ایلویرہ جیل کو ڈالنا ہے ون ٹیبل سپورڈ میں نے ہنی یعنی شہد کو ڈالنا ہے کچھ ڈراپس آپ نے گلیسرین کے بھی ایڈ کرنے ہیں زیادہ نہیں ہے ایڈ کرنا بس آپ نے کچھ ڈراپس ہی ایڈ کرنے ہیں لگانے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ نے اس کو اپنے فیش سے ہینڈ جسے بھی آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں بہت ہی زیادہ سوفٹ ہو جائے گی آپ کی سکین اور برائٹ بھی ہوگی بڑا ہی زبردست آپ کی سکین کے اوپر اس کا گلو بھی آئے گا اس کو لگانے سے آپ کی سکین جو ہے وہ ٹائٹ بھی ہوگی اور وائٹ بھی ہوگی بہت اچھا طریقہ ہے اس کو یوز کرنے کا لگانے کا آپ نے اس کو ایک کنٹینر میں رکھ کے روم ٹیمپریچر میں جتنی میں نے یہ بنائی آپ اس کو بنا کے روم ٹیمپریچر میں رکھ سکتے ہیں اب میں بتاتی ہوں کہ چاول اور دودھ کی جو جیل ہے اس کو میں کس طریقے سے پیار کروں گی آپ نے سب سے پہلے ون ٹیپل سپون جو ایلویرا جیل ہے اس کو ایک بار میں ڈال لینا ہے یہ جو چاول اور دودھ کا مٹیریل ہے یہ میں نے ون ٹی سپون ایلویرا جیل میں ڈالنی ہے اس کو زیادہ نہیں ڈالنا اور اس کو اچھا طریقہ میں مکس کالنے گی یہ ہماری سکین وائٹننگ اور ٹائٹننگ جو ہے کریم ہے اور یہ ہماری جو ہے چاول اور دودھ کی جیل ہے اس کو بھی اسی طریقے سے آپ نے لگانا ہے فیس اور ہینڈ کے اوپر جدھر بھی آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ نے اس کو اپلائی کر کے اپنی سکین کے بیچ میں افزارب کر لینا ہے سٹرین کرنے کے بعد جو ملک نکالا تھا اس کو ہم نے لے لینا ہے اور اس کے بیچ میں تھوڑا سا میں نے گلیسرین کو ایڈ کرنا ہے ٹراپس میں نے گلیسرین کے ایڈ کرنے ہے ہاف ٹی سپون میں نے اس کے بیچ میں گلیسرین کو ایڈ کر لیا ہے یہ بھی بڑا ہی زبردست طریقہ ہے اپنی سکین کو وائٹ کرنے کا اگر آپ اس کی کریم یا جل نہیں بنانا چاہتے تو آپ سمپلی اس کو تیار کریں اور اس کو اپنی فیس کو پر اس سے کلنزنگ کر لیں کلنزنگ جو ہے آپ ڈیلی کر سکتے ہیں اور جل اور یہ جو کریم ہے آپ کسی بھی ٹائم اس کو لگا سکتے ہیں کریم ہے یہ بڑی ہی زبردست ریڈی ہو گئی ہے اور اس کے علاوہ یہ جو چاول اور دودھ کی جو جل ہے یہ بھی ریڈی ہو گیا ہے بہت ہی زیادہ ایفیکٹیو اور بہت ہی زبردست یہ چیزیں ہیں اس کے بعد میں نے یہ جو کلنزنگ ملک ہے اس کو بھی میں نے ایک بول میں ڈالینا ہے آپ اس کے بیج میں بھی ہنیوگرہ ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو سمپل ہی رکھا ہے آپ نے کوئی بھی کورٹن پیل لے لینا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے اس ملک کے ساتھ ڈیپ کر لینا ہے ڈیپ کرنے کے بعد آپ نے اپنے فیس جہاں 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 بھی آپ اس کو اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ نے اس کو اپلائی کر کے اس کو اچھے طریقے سے اس کی کلنزنگ کر لینی ہے ہینڈ کے ساتھ کریں یا پھر کسی کورٹن بال کے ساتھ آپ اس کی کلنزنگ کر سکتے ہیں فیس کے اوپر آپ نے اس کو لگانا ہے تو فیس کے اوپر بڑا ہی حسرت آپ کا جو گلو ہے وہ آئے گا آپ کی سکین کو وائٹ بھی کرے گا اور سکین کے اوپر سے بلیک سپارٹ کو بھی ہتم کرے گا سکین کو ٹائٹ کرے گا اور سکین کو وائٹ کرے گا یہ اس طریقے سے بھی آپ نے اس کو اس کی کلینزنگ کرنی ہے بہت ہی زیادہ افیکٹیف ہے اس کی کلینزنگ بھی آپ نے اس کو گھر میں ضرور بنانا ہے آپ کو اس کے بڑے ہی اچھے ریزرٹ جو ہیں مل جائیں گے ویورز اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور جنہوں نے آوریڈی سبسکرائب کیا ان کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ